شدید گرمی کے بعد کراچی کا موسم تبدیل ہو گیا ہے سمندری ہواہیں بھی چلنے لگیں درجہ حرارت بھی کم ہو گیا ہے شہری اس موسم کو کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں جی بالکل ہم اس وقت موجود ہیں کراچی کے ساحل سمندر پر جہاں پر شہری بڑی تعداد میں یہاں پر موسم کا مزہ لینے کے لیے پہنچم ہیں بقائدہ نہا رہے ہیں گوئی سواری کر رہے ہیں اڑکی سواری کر رہے ہیں اور یہ کوئی چھٹی یا عید کا تہوار نہیں بلکہ یہ عام دن کی بات ہے کیونکہ یہاں پر شدید گرمی پڑھ رہی تھی اب موسم تبدیل ہوا ہے سمندری ہواہیں چل رہی ہیں درجہ حرارت بھی کم ہو گیا ہے جس کے بعد شہری یہاں پر سمندر کا رکھ کر رہے ہیں بڑی تعداد میں تو کچھ فیملیز یہاں موجود ہیں ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت دن سے گرمی تھی تو آپ کیسا لگ رہا ہے یہاں آنکر بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن یہاں پہ بہت گندگی ہے اور ریت والا پانی بہت ہے تو ان کو چاہیے کہ پانی کو ساف کیا جائے اور گندگی کاراتی سے ختم کر دی جائے سفائی سوطرائی کا کام نہیں ہے جس کا شکوہ کر رہے ہیں تو آپ بتائیں ہواہیں بھی چل رہے ہیں یہ موسم تبدیل ہو رہے ہیں تو کیسا لگ رہا آپ کو بہت زیادہ اچھا لگ رہے ہیں کیونکہ ساحل پہ آئے میں زاہر سی بات ہے یہ ویسی بھی بہت اچھی جگہ ہے لیکن یہاں پہ سفائی کا بہت بھی خیال نہیں کیا تو اس لئے یہاں پہ سفائی کا خیال کیا جائے گورنمنٹ سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کچھ اور یہاں پر فیملی کے لوگ بھی ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ آپ کیا کہیں گے یہاں پر جو ہے گرمی کا زور ابھی ٹوٹ رہے تو آپ کیا کہیں گے کیا کہنے چاہیں گے ابھی تو ماشاءاللہ شکر کر رہے ہیں ساری کراچی کے شہری بہت شکر کر رہے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں جتنی گرمی تھی اس سے تو کافی لوگوں کو بیچارے کافی انتقال بھی ہوئے لوگوں کے اور اب اللہ کا شکر ہے جیسے جولائی آیا تو جولائی کا موسم ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا جی اب انتظار کسی اس کا ہے اب بس بارش کا انتظار ہے بارش ہو تو پھر اور موسم اچھا ہو جائے گا جی بالکل موسم تبدیل ہو گیا ہے ہواہیں بھی چل رہی ہیں اور اب انتظار ہے شہریوں کے کہ کراچی میں کب بارش ہوگی کافی اوپر جا رہا تھا جس سے کافی شہریوں کی امواد بھی ہوئی تھی لیکن اب جا کے موسم تبدیل ہو رہا ہے تو شہری بھی جو ہے اب خوش نظر آ رہے ہیں اور بقاعدہ سہر و تفریق کے لیے بھی نکل رہے ہیں جی